یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے ایسا کیوں اس کی وضاحت فرمائیں میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہاں بھارت میں مسلم معاشرہ کیسے لگا اور یہ پاکستان سے کس طرح مختلف ہے کم سے کم یہ بتائیں کہ یہاں مزیدوں کا منظر نمازیوں کی تعداد عوام کا رہن سہن وغیرہ اور دوسرے ثقافتی پہلو پاکستانیوں سے کس خدر مشترک اور مختلف ہیں براہ کرم تفصیل سے روشنی ڈالیے مجھے آپ پاکستان واپس جانت دینا چاہتے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ دل کی نماز کا اکثر چرچہ ہوا کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اکثر دل کی نماز کا چرچہ ہوا کرتا ہے یہ دل کی نماز کا مسئلہ کیا ہے کیا یہ سچ ہے میں تو واقع نہیں ہوں آپ سے پہلی مرتبہ سنا ہے یہ میں جانتا ہوں کہ نماز دل کے ساتھ پڑھنی چاہیے دلی آمادگی کے ساتھ پڑھنی چاہیے لیکن دل کی نماز کیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لئے بہتر سے بہتر نشتہ تلاش کریں آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں پہ بعد میں رویں تو اس لئے یہ ہے کہ جو آپ کے خیرخواہ ہے سب سے بڑھ کر اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے البتہ اس کی کچھ تاقید کی گئی ہے ایک نظر دیکھ لینا ڈاوٹ صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا غیر لڑکی سے یعنی غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں مبتل ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں وہ تو وعدہ فردہ ہے پورا ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے مسلمان تھے مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے لیکن لڑکی کے ساتھ لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے حرام تو میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ جو چیز جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے مناسب کہہ سکتے ہیں اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہے ایک مرد کی قوامیت تھی عورت تابع ہوتی تھی آج تو عورت قوام ہے اور برد بچارہ اس کا غلام ہے اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یہ تو یہ جو ہیں گھسیارے آگئے ہیں کہیں سے گھاس کارتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہیں روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں ہوں مرتضے کون یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام خوبل کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے ایک سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے دگاہ میں آ سکتی تھی لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے آپ چاہیں تو تلاق دے دیں آپ چاہیں تو رکھیں اسے بحثیت عیسائی ہو رہ سکتی قانونا اگرچہ میں نے ارز کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی اس لئے بہتر ہے اس کو تلاق دی جائے موسیقی